ناظرین اکرام السلام علیکم میں ہوں خواجہ احسیب وٹاپ کا مزمان جو جو انتہابات کے دن قریب آتے چلے جا رہے ہیں آپ محسوس کر رہے ہیں کہ عمران حان کے خلاف غلازت پھیلانے اس پر گند پھینکنے کے سلسلوں میں بھی تیزی آتی چلی جا رہی ہے ہاورمانی کا پہ زور ڈالا گیا اس بیچارے نے بیچارگی کے عالم میں جو اسے کہا گیا رٹے رٹائے بیان کو اس نے ایک میاں مٹھو اور توتے کی طرح وہ بیان کر دیا جب اس سے بھی کام نہ چلا تو اب اس کے نوکر کو لطیف نام ہے غالباً اس کا اسے لے آئے کہ جنہ آپ یہ ہوا کرتا تھا وہ ہوا کرتا تھا کوئی گندگی کی تصور میں جو آپ آخری صورت لا سکتے ہیں اس سے بھی کہیں آگے جا کر پسے دیوارے زندہ بیٹھے عمران حان پر گند ڈالنے کے سلسلے جو ہیں وہ دراز کیے جا رہے ہیں ہماری سیاست میں کچھ لوگ بد کلام بد گو بد زوان دریدہ دہن اور بد تمیز قسم کے جن میں ایک مسلم نگنون کا حاجہ عصف نامی شخص کی کہ جب وہ گفتگو کرتا تو ایسے لگتا ہے کبھی اسکول کا اس نے موں نہیں دیکھا حق حالی یونیورسٹی تو بہت دور کی بات ہے اتنی بازاری اور اتنی ستائی آواز اور لہجہ ہے اس کا اور زبان اس کی جو ہے کوئی دو ڈھائی تین گز لمبی ہے فاجہ عصف کو اب میں نے جواب دینا شروع کیا ہے اور اس چینل کے توسط سے اسے اپنی ذات کے اندر محدود رہنے کا میں پیغام دے رہا ہوں نہیں تو یہ سارے سلسلے دراز ہوتے 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 پتہ نہیں کہاں تک چلے جا یہی وہ حاجہ عصف ہے کہ جب مشرف نے اقتدار پر قبضہ کیا تو نواز شریف ڈیل کر کے باہر چلا گیا تو یہ سیالکوٹ کی گلیوں سڑکوں نجی محفروں میں بیٹھ کر نواز شریف کی ماں بہنیں کیا کرتا تھا بہت زلیز زبان استعمال کیا کرتا تھا نواز شریف اور اس کے خاندن کے بارے میں لیکن حالات واقعات کہ پھر وہ سیاست کے اندر نواز شریف اور اس کے خاندن کے ساتھ رہا ہوں یہ وہ شخص ہے جس کے والد گرامی کو یہ اعزاز جاتا ہے میں اعزاز کہوں گا انورٹڈ کامرز میں کہ اس ملک کی جو بہترین صورت حال ہے سماجی اور سیاسی اور معاشی خوالوں سے اس میں اس کے والد گرامی کا بہت بڑا ایک رول ہے نائنٹین سیونٹی سیون کے انتہابات کے بعد جب ماشاء اللہ ملک میں جنرل جاول حق نے نافذ کیا تو ناؤ جماتے تھی جو انتہابات کے نتائج کو تسلیم کرنے کی بجائے انہوں نے انکار کیا اور تحریک چلائی اور اس تحریک کے نتیجے میں اس ملک میں ماشاء اللہ نافذ ہوا اب پیپرز پارٹی کو تو دبا لیا گیا جنرل جاول حق نے پیپرز پارٹی کو دبا لیا پیپرز پارٹی کوڑے پھانسیاں ظلم و ستم کی کوئی طرح ایسی نہیں تھی جسے ازمائیاں نہ گیا ہو پیپرز پارٹی کے سلاح اب باقی رہ گئی تھی وہ نو پارٹی ہیں چونکہ جنرل جاول حق خود اقتضار میں رہنا چاہتا تھا اسے خون لگ گیا تھا موں کو وہ اقتضار چھوڑنا نہیں چاہتا تھا لہذا انتہابات اس نے کہا میں نوے دن میں کراؤں گا نوے دن میں انتہابات کوئی نہ ہوئے پھر دو سال کے بعد کہا نائنٹین سیوٹی نائن میں انتہابات ہوں گے لیکن جب پتا چلا کہ مصبت نتائج تو نہیں اگرچہ تلوار کا نشان ختم کر دیا گیا ہے لوگ تو ظلم کر لی بھٹو کے ساتھ کھڑے ہیں اگر انتہابات کروائے گے تو لوگ تو بھٹو کے عوام دوست جو کینڈیڈیٹس ہوں گے انہیں ورد دے گے پھر انتہابات جو ہے ان سے انکار کر دیا گیا اور نہ صرف یہ کہ انتہابات سے انکار کیا گیا بلکہ یہ کہا گیا کہ اسلام کے اندر پولیٹیکل پارٹیز کا کوئی وجود ہی نہیں یہ ناجائز ہے کیونکہ اسلام امت میں تفرقہ بازی کی کوئی راہ ہمیں نہیں دیتا لہٰذا امت واحد ہیں اور اسلام شورائی نظام کی وہ ہمیں تلقین کرتا ہے اب مجلس شورا بنانے کا جو ہے نا وہ پروگرم دیا وقت کے جو ملہ ہے انہوں نے کہا جنب شورائی نظام لائیں لہذا چونکہ سیاستدانوں کو بھی اس میں شامل کرنا تھا اب نو کی نو وہ جماعتیں جس نے ظلف کر لی بھٹو کے خلاف اختجاجی تحریک چلائی تھی وہ ابھی تک اپنی جگہ پہ مضبوط تھی اور زیاء الحق کو چھوہ سوچ رہا تھا اب ہمارے محلے دار اس وقت وہ برگیڈیر خواہ کرتا تھا راحت لطیف اور جنرل زیاء الحق کے بہت قریب تھا اس نے کہا جی خواجہ صفدر کو میں توڑ کر آتا ہوں اس نے خواجہ صفدر کو یہ لالچ دیا کہ بھئی آپ کو مجلس شورا کا چیئرمین بنا دیں گے اور صدر مملکت کے بعد یہ سب سے طاقتور اور سب سے باعزت یہ اختا ہے خواجہ صفدر کو بلوا کر اس وقت کے فوجی جرنیلوں نے یہ ذمہ سوپا کہ قومی اتحاد کی نو کی نو جماعتوں سے آپ بندے توڑے اور قومی اسملی کا ممبر یعنی مجلس شورا کے نام پر قومی اسملی کا ممبر جو ہے وہ ہم انہیں وہ درجہ دے دیتے ہیں خواجہ صفدر نے نو کی نو جماعتوں سے ابن الوقت لوگ اکٹھے کیے اور زیاء الحق کی ٹوکری میں یہ سارے کے سارے گندے انڈے اکٹھے کر دیئے اور مجلس شورا وجب پا دیئے اور پھر ملک گیارہ سالوں تک بہترین عامریت اور بہترین سماجی سیاسی اخلاق کی ہر لحاظ سے دور سے گزرا خلاشنکوف حیرن وفاداریاں بدلنا یہ سارے کا سارا تسلسل وہی چلا رہا ہے یہ وہی بھیج ہے کہ فصل اکتی ہے کاٹی جاتی ہے لیکن پھر تیزی کے ساتھ وہی فصل گندی فصل جو ہے وہ اگتی ہے جس میں خواجہ سفتر کا پورا خات ہے جس طرح صدقہ جاریہ جو ہے وہ جب تک کوئی نیک کام ہوتا رہے جاریہ رہے وہ نیک کام کی بنیاد رکھنے والے کو اس کا سواب پہنچا رہتا ہے جب تک یہ ملک غلاستوں میں گھرا رہے گا سیاسی سماجی معاشی امن و امان کے حوالے سے سوالیاں نشان اس ملک اور قوم پہ لٹکتے رہیں گے خواجہ سفتر کا حصہ اسے ملتا رہے گا کیونکہ اس کا اس میں پورا ہاتھ ہے صحیح بات خواجہ آصف کی تو لائک فادر لائک سن اب ان لوگوں سے پیچھا چھڑوانا ہے اس ملک اور قوم کا آئیے مل کر انہیں ان کے اصل مقام تک پچھا کے چھوڑ کر آئیں لائک